موسیقی عثمان بن طلحہ یہ وہ شخص تھا کہ جو کعبت اللہ کا چابی بردار تھا اور ایک دن حضور نے اس سے چابی طلب کی تو اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کعبت اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کے نوافل ادا کروں لیکن اس نے دینے سے نکار کر دیا آج جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے تو اس کو لایا گیا اور یہ تھر تھر کام پر آتا فرمایا چابی لاؤ اس نے چابی پیش کی طالعہ کولا حضور قابت اللہ کے اندر تشریف لے گئے جب باہر آئے تو سب کو یہی تھا کہ اب عثمان بن طلحہ کو تو چابی نہیں دی جائے اور صحابہ کی آرزویں تھی کہ یہ عزاز ہمیں بخش دیا جائے یہ عزت اب ہمیں عطا کر دی جائے اور عثمان بن طلحہ ہے بھی کافر اور اس نے حضور کو چابی اس زمانے میں دی بھی نہیں تھی آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں تو دیکھیں حضور کس کو چابی عطا کرتے ہیں اب سارے لوگ منتظر ہیں اور دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ عزاز ہمیں نصیب ہو لیکن میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے تو اس نے کہا جی حضور میں فرمایا یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہی اور قیامت تک سوائی ظالم کہ تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا آج بھی یہ جو شہبی خاندان ہے یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے اور آج بھی صدیوں حکومتیں بدلتی رہی کبھی سلطہ عثمانیہ کی حکومت یہاں رہی کبھی سعودی فرما روا رہے اور کبھی ماضی میں کوئی رہا کبھی کوئی رہا لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی اس لیے کہ یہ عزاز خاندان کو اللہ کے رسول نے عطا کیا حضور کی جب شفقتوں کو دیکھا تو عثمان بن طلحہ کے لبوں پہ حضور کا کلمہ جاری ہوگا تو یہ جو خون کے پیاسے تھے اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کا چرار بجھانے کے در پیر ہے جنگیں کھڑی کی محاصرے کیے راستے روکے کورے پھینکے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا ازہابوانتو متلقا جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں میں اور آپ اپنے پہ غور کریں کیا ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا رویہ رکھا ہو اور کبھی حالات ایسے ہوں کہ وہ ہمارے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جائے تو ہمارا رویہ ہمارا طلز زندگی ایسا ہوتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابو میں آیا ہے اور اس کو ہم پیس کے رکھ دیں گے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی اور انداز حیات پہ غور کریں تو آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے آپ کا رویہ خوبصورت ہے کسی شرط پہ معاف نہیں کیا کہ ہاں تم اسلام لے آؤ تو تمہیں معاف کرتے ہیں نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہوئے مہار رشتہ داری اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے ان کو معاف کرے دیا موسیقی